ہیلو ایوریون دس اس ساد احسن پروسیس کی ایگزیکیوشن یا شیڈیولنگ کرواتا ہے ان کے جو ریمیننگ ٹائم ہوتا ہے ایگزیکیوشن کا اس کے لحاظ سے یعنی اگر ایک پروسیس جو ہے اس کا ریمیننگ ٹائم لو ہے اس نے کچھ ٹائم سی پی او کے پہلے یوز کر لیا اور اس کا جو باقی ریمیننگ ٹائم ہے وہ باقی پروسیس سے کم ہے تو اس کو پہلے ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا نام سے ظاہر ہے تو آپ کو اس کو آئیڈیا ہو گئے ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی جو پروسیس ہے سی پی او کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو اس کو سٹاب کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پری ایمٹ کیا جا سکتا ہے خاص ٹائم انڈرول کے لیے اور پیچھے ریڈی کیو کے اندر جو اس سے بھی زیادہ لو ریمیننگ ٹائم والا پروسیس ہوگا اس کو سی پی او شارٹ ٹم شیڈیولر جو ہے وہ شیڈیول کر دیتا ہے اور چلتے ہوئے پروسیس جو ہوگا جس کی ریمیننگ ٹائم ہائے ہوگا پیچھے والے پروسیس سے اس کو وہاں پہ سسپینڈ کیا جائے گا اس کا ڈیٹا پی سی بی کے اندر سیف کیا جائے گا اور پیچھے والے پروسیس کو سی پی او اسائن کر دیا جائے گا جب سارے پروسیسز ہمارے پاس ریڈی کیو کے اندر اویلیبل ہوں گے تو پری ایمشن نہیں ہوگی اس میں صرف شارٹس جو فسٹ والا کام ہوتا رہے گا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس شارٹس ریمیننگ ٹائم فسٹ الگوریتم تو اس میں جو ہمارے پاس پی سی بی ہے پروسیس کنٹرول بلوگ اس کے اندر پروسیسز کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے جب ان کو ہم نے سسپینڈ کرنا ہو اور ان کو سی پی او سے ہم ریموف کر دیتے ہیں ریم کے اندر لے کے آتے ہیں اور جب بعد میں وہ شیڈیول ہوتا ہے تو اس کا ڈیٹا پی سی بی سے ریٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ایگزیکیوشن رک گئی تھی وہیں سے اس کو ریزیوم کیا جاتا ہے اس کی اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کا ایک ہی ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں جو پروسیسنگ ہے وہ شارٹس جو فسٹ شیڈیولنگ الگوریتم کی نسبت تیز ہوتی ہے یعنی شارٹس ریمیننگ ٹائم فسٹ والا جو الگوریتم ہے یہ تیز ہے شارٹس جو فسٹ شیڈیولنگ الگوریتم کی نسبت اس کی اگر ڈیس ایڈوانٹیج کی بات کریں اس کا ایک ہی ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ کانٹیکس سویچنگ یعنی ایک جو پروسیس ہے اس سے سی پی ایو لے کے پیچھے والے اس سے لور ریمیننگ ٹائم والے پروسیس کو دینا تو اس میں جو کانٹیکس سویچنگ ہوتی ہے اور ان کا ڈیٹا بھی پی سی بی کے اندر سیف کرنا ہے اس میں سی پی ایو کا کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہی کانٹیکس سویچنگ اس میں الگوریتم میں ہوتی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا اور مین ڈیس ایڈوانٹیج ہے تو یہ ہمارے پاس شارٹس ریمیننگ ٹائم فسٹ شیڈیولنگ الگوریتم اگر آپ کو کوئی کیوری ہے کوئی کوسٹین اس کے ریلیٹڈ یا کوئی کنسیپٹ میں پروپلم آ رہی ہے تو آپ نیچے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کی کیوری کو آنسر کروں سیٹس فیکٹری آنسر دوں نیکس ویڈیو کو دیکھنا نہ بولیں تاکہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم پر گریپ سٹرونگ ہو جائے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو